اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز تو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ویورز آج بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیولز جو بہت دفعہ رپیٹیڈ ہو چکے ہیں تو آکے سامنے یہ پیج کے صورت میں لے کے آیا ہوں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کوئی شروع کرتے ہیں برسگیر پاکوہیند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا تو وہ تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا راجہ داہر کون تھا وہ سندھ کا حکمران تھا حجاج بن یوسف کون تھا وہ گورنر تھا حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لئے سندھ کی طرف کسے روانہ کیا اس نے جو ٹیپو سلطان کو روانہ کیا تھا راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لئے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کس راحتے سے سندھ پر حملہ کی گھڑ سے روانہ ہوا مکران کے راستے سے جو سندھ پر حملہ کی گھڑ سے روانہ ہوا تھا محمد بن قاسم کے حملے کے وقت مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے تو وہ حجاج بن یوسف تھے مسلمانوں کے خلیفہ محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا اس نے مساجد تمیر جو کروائی تھی محمد بن قاسم نے کب سندھ پر حملہ کیا تو سات سو بارہ میں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پریپر کر لینا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ موسٹ امپورٹن ہیں اور یہ پیپر میں آنے والے ہیں بٹسگی جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار کس کی فضا سندھ سے شروع ہوا محمد بن قاسم کی گزنوی حکومت کا بانی کس کو سمجھا جاتا ہے الپتگین کو سلطان محمود گزنوی نے ہندوستان کو فضا کرنے کے لیے کتنے حملے کیے سترہ جنگ ازادی اٹھانسو ستونجہ کا آگاز کہاں سے ہوا تو وہ ڈاکہ سے ہوا تھا انگریزوں نے برسگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کب رکھی تو وہ انہوں نے سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی برسگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا وارن ہوسٹنگ جنگ بکسر کب لڑی گئی تو وہ جنگ بکسر جو سترہ سو چونسٹ میں لڑی گئی تھی برسگیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کب ہوا تو وہ ختم ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھاون میں برسگیر کا پہلا واسرائے کون تھا تو لارڈ کنگ جو آخری واسرائے تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بٹن تھا اے آپ نے یاد رکھ لیں نا پہلا جو برسگیر کا واسرائے کون تھا وہ لارڈ کنگ تھا آخری واسرائے جو تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بٹن برسگیر پر برطانیہ نے کتنے سال حکومت کی انہوں نے نبی سال حکومت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمہ کے بعد ہندوستان برائے راز کس کے زیر اثر چلا گیا تو وہ تاج برطانیہ کے زیر اثر چلا گیا تھا جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کا اقتدار سنبھالا تو انگوستان میں کس کی حکومت تھی تو آپ نے اس کا جو آنس ہے وہ ملکہ کٹوڑیا کی حکومت تھی جانسی کی ایرانی کا نام کیا تھا جانسی کی ایرانی کا نام تھا لکشمی بھائی کس معروف صوفی بزرگ نے اکبر کے دینِ الٰہی پر پر پور تنقید کی مجدد علف ثانی نے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرنا اور یہ ایم سی گوز ہر بار ہر پیپر میں آتے ہیں موسٹ ایپورٹنٹ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن جید کا جو ترجمہ کس زبان میں کیا تھا انہوں نے فارٹسی میں کیا تھا قرآن جید کا ترجمہ جنگزادی کی پہلی گولی کس نے چلائی منگل پانڈے نے تو سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے وہ دلی میں پیدا ہوئے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہوئے اٹھارہ سو سترہ میں ٹھیک ہے سر سید احمد خان نے پہلا مدریسہ کہاں پر کھولا مراد آباد میں شاہ ولی اللہ دلی میں کب پیدا ہوئے سترہ سو تین میں شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا محسن برسگی میں فرائزی تحریح کا آگاز کب ہوا اٹھارہ سو اٹھائیس میں برسگی میں فرائزی تیری کے بانی کون تھے حاجی شریعت اللہ فرائزی تیری کا آگاز کہاں سے ہوا وہ ہوا تھا بنگال سے شاہ بڑی اللہ کے والد کا نام کیا تھا شاہ عبد الرحیم سید احمد شہید کس کے خلاف لڑے وہ سکھوں کے خلاف لڑے تھے اردو ہندی تنازہ کب شروع ہوا اٹھارہ سو سٹارٹ میں دو قومی نظریہ کے بانی کون تھے سر سید احمد خان سر سید احمد خان کو کب سر کا خطاب ملا اٹھارہ سو اٹھارٹ میں وفظ شیملہ کی قیادت کس نے کی سر آگا خانے جنگ ازادی کے دران وغاوت کو پھلانے کے لیے کونسی چیز اور نمکین چپاتی کو مختلی دہات میں بیجا جاتا تھا کونول کا پھول قرارداد لہور کب پیش کی گئی تیئی مارچ انیس سو چالیس کو پہلی گول میز کانفرنس کب منقد ہوئی تو جو پہلی میز کانفرنس منقد ہوئی انیس سو تیس کو دوسری گول میز کانفرنس منقد ہوئی تھی انیس سو قطی کو اور تیسری جو انیس سو باتیس کو مسجد کانپور کا ثانیہ کب ہوا انیس سو تیرہ میں اور مسجد کانپور کو شہید کیا تھا انیس سو تیرہ میں یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے علیگر یونیورسٹی کا قیام کب ہوا انیس سو بیس میں مسلمانوں کو جداغانہ انتخاب کا حق کب ملا انیس سو نو میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کن کو کہا جاتا ہے تو وہ محمد علی جنہ کو انجمن حمایت اسلام کا ذریعہ آمدن کیا تھا مٹھی بر آٹا سکیم مسلم لی کے قیام کی قرارداد کس نے پیش کی تو وہ پیش کی تھی نواب سلیم اللہ خان آف ڈاکا نے جنگ ازادی میں کس کی برطرف شدہ فوج نے برپور حصال لیا تو وہ اوہد نے سائی وال میں کس نے انگریزوں کے خلاف جنگ ازادی لڑی رائے احمد خان کھر لنے بیسویں صدی کے آگاز میں مسلمانوں کو دبارہ ہندو بنانے کے لیے کونسی تحریک چلائی گئی تو وہ تھی سدیشی سدیشی تحریک کا مقصد کس کا بھائی کارٹ کرنا تھا گیر ملکی مال کا